السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ جب ہم قرآن کریم کھولتے ہیں تو دوسرے چپٹر میں ایمان والوں اور انکار کرنے والوں کے ذکر کے بعد منافقین کا ذکر آتا ہے منافقین ایک پلورل ورڈ ہے جس کا سنگلر منافق ہوتا ہے آسان شبدوں میں اس کا مطلب ہوتا ہے دوغلا انسان قرآن میں منافق ان لوگوں کو کہا گیا ہے جو دنیاوی لوب لالچ کی وجہ سے خود کو اوپر اوپر سے مسلمان بنا کر پیش کرتے تھے اور اندر اندر اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے دشمنی رکھتے تھے قرآن نے ان کے بارے میں کہا کچھ لوگ کہتے ہیں کہ انہوں نے اللہ پر اور انتم دن پر ایمان لایا ہے جبکہ حقیقت میں وہ ایمان والے نہیں ہیں وہ سوچ رہے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اور ایمان والوں کو دھوکہ دے رہے ہیں در حقیقت وہ اپنے آپ کو دھوکہ دے رہے ہیں اور انہیں اس کا آبھاس تک نہیں سورہ نمبر دو آیت نمبر آٹھ سے نو آئیے ذرا چلتے ہیں ہمارے پری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مکہ میں مسلمانوں پر زندگی تنگ ہو چکی ہے ہجرت کا حکم ہوتا ہے مسلمان اپنا گھربار زمین جائداد چھوڑ کر مدینہ جا رہے ہیں ایسے گمبیر سچویشن میں بھی اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو تربیت دینا نہیں بھولتے کہتے ہیں سنو اگر کوئی دنیا داری کے لیے یا کسی عورت سے بیاہ رچانے کے لیے مکہ چھوڑ رہا ہے تو اللہ کے یہاں اسے کچھ نہ ملے گا یہ کتھن صحیح بخاری کی پہلی حدیث میں ہی موجود ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے بعد کا اتحاس اگر دیکھتے ہیں تو اتحاس میں آپ کو بہت سے ایسے فرقے اور پنت ملیں گے جنہوں نے منمانی طریقے سے اپنا پیغمبر بدل لیا کسی نے اپنی کتاب بدل لی کسی نے اللہ تعالی کا غلط پریچائی پیش کیا جیسے بہائی اور قادیانی پنت ان کو مسلم اسکولرز نے کبھی اسلام میں زبردستی گھسیڑنے کی کوشش نہیں کی ظاہر سی بات ہے کہ اسلام کو ایسے فیک مسلمانوں کی ضرورت نہیں آپ سوچ رہے ہوں گے کہ میں یہ سب کیوں بتا رہا ہوں یہ اس لیے بتا رہا ہوں تاکہ آپ کو پتا چلے کہ قرآن کریم کا اسٹینڈ کلیر ہے کہ جو دل سے اللہ اور اس کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو نہیں مانتا اس کی اسلام میں کوئی ضرورت نہیں ہے قرآن کے راستے پر چلنے والی مسلم امت نے بھی اسلام کے روپ بدلنے والوں کو اپنی جنسنکھا بڑھانے کے لیے مسلمان گھوشت کرنے کی کبھی کوشش نہیں کی بہائی کو زد ہے کہ وہ اسلام میں ہیں قادیانی کو زد ہے کہ وہ بھی اسلام میں ہیں لیکن ایک سچے مسلم کو گوارہ نہیں کہ ایسے فیک لوگ اسلام میں رہے جنہوں نے اپنی کتاب بدل دی پیغمبر بدل دیا اور شریعت کی منمانی ویکھا کی بھلا ایسے لوگوں کو کیا ضرورت ہے کہ بائی فرینڈ گرل فرینڈ کے گھٹیا کلچر کو اپنا کر لوگوں کو اسلام میں گھسیڑنے کی کوشش کرے اسلام کے مطابق کسی کا زبردستی دھرم بدلوانا مہا پاپ ہے قرآن میں اللہ تعالیٰ کا صاف آدیش ہے دھرم میں کوئی زور زبردستی نہیں ہدایت اور گمراہی بلکل اسپسٹ ہے سورہ نمبر دو آیت نمبر دو سو چھپن دنیاوی لالچ میں کوئی اسلام اپناتا ہے لیکن دل سے وہ اسلام کو نہیں مانتا تو ایسے لوگوں کا اسلام بھی اللہ کے پاس قابل قبول نہیں ہے جیسا کہ سورہ نمبر دو آیت نمبر آٹھ سے نو کا ترجمہ شروع میں ہی آپ نے سنا پیار و محبت کے لئے اسلام قبول کرنا بھی کوئی اہمیت نہیں رکھتا جب تک دل میں یقین و ایمان نہ ہو جیسا کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھیوں کو ہجرت کے وقت خبردار کیا تھا اسلام کی نظر میں بوائی فرینڈ گل فرینڈ کا کلچر انتہائی گھٹیا ہے قرآن کے سورہ نمبر چوبیس آیت نمبر تیس میں اللہ کا آدیش ہے اے نبی ایمان والوں سے کہہ دیجئے کہ اپنی نظریں نیچی رکھیں اور اپنے گفت انگوں کی حفاظت کریں اسلام میں پرائی عورت کو جان بوجھ کر دیکھنا گھورنا بڑا پاپ ہے پھر اسلام جیسے پوتر دھرم کے پرچار کے لئے اس اپوتر اور گھٹیا راستے کو کیسے اپنایا جا سکتا ہے لیکن دیش میں کچھ نفرت کے پجاری ہیں جنہوں نے لو جہاد کا کونسپٹ لانچ کر کے مسلمانوں کے سر تھوب دیا سال دوہزار نو میں ہندو جاگریتی ویب سائٹ نے دعویٰ کیا تھا کہ کیرل میں مسلم یوت فورس نامی آرگنائزیشن نے لو جہاد کا ایک پوسٹر لگوایا ہے جس میں صاف طور پر ہندو لڑکیوں کو عشق و محبت کے جال میں پھنسا کر ان کے دھرم بدلوانے پھر ان سے شادی رچانے کی بات کی گئی ہے کیرل پولیس نے اس پر تفصیلی جانچ پرتال کی اور لو جہاد کے آروب کو جھوٹا پایا جانچ کے بعد کیرل ہائی کوٹ نے کیس کو بند کرنے کا حکم دیا یاد ہوگا کہ دوہزار اٹھارہ کے حادیہ معاملے میں نیشنل انویسٹگیشن ایجنسی نے کٹروادیوں کی ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے الزام لگایا تھا کہ حادیہ برین واشنگ اور سائیکلوجیکل کیڈنیپنگ جیسی خیالی چیزوں کا شکار تھی سپریم کوٹ نے اسے بھی سیرے سے خارج کر دیا تھا سینٹرل گورنمنٹ یہ مان چکی ہے کہ لو جہاد نام کی کوئی چیز دیش میں نہیں پائی جاتی یاد رہے کہ انٹر ریلیزن شادی کرنا بھارتی قانون میں کوئی جرم نہیں ہے لیکن اسلام نے سماج میں استھرتا قائم رکھنے کے لیے اس پر پابندی لگائی ہوئی ہے اس لیے کوئی بھی سچا مسلمان غیر مسلم لڑکی کو شادی کی نیت سے کبھی نہیں دیکھ سکتا اسلام کے مطابق بوائی فرینڈ اور گرل فرینڈ کا کلچر انتہائی گھٹیا اور بے شرمی والا ہے پھر بھلا کیسے اس گھٹیا راستے کا استعمال اسلام فیلانے کے لیے کیا جا سکتا ہے آخر میں سوال کرنا چاہوں گا کہ ان لوگوں کی بات کیوں نہیں ہوتی جن کا کہنا ہے کہ وہ ہندو دھرم میں نہیں ہیں بلکہ وہ اپنا الگ دھرم رکھتے ہیں پھر ان کو زبردستی کیوں ہندو دھرم میں رکھا جا رہا ہے دیش میں آدیوازیوں کی آبادی دس سے بارہ کروڑ کے درمیان ہے ان کا کہنا ہے کہ وہ ہندو نہیں ہے جھارکن کے سی ایم ہیمن سورین نے اسمبلی میں سرنا دھرم کوٹ پاس بھی کرا لیا ہے اور اب وہ پرستاؤ سنٹرل گورنمنٹ کو بھیجا جا چکا ہے لیکن انہیں اپنے الگ دھرم کا حق نہیں مل رہا ہے سرنا دھرم والوں کی آبادی جین دھرم والوں سے زیادہ ہے اسی طرح لنگایت دھرم ہے اسے بھی حق نہیں دیا جا رہا ہے لنگایت دھرم کو ماننے والے کرناٹک کی کل آبادی کے اٹھارہ فیزدی ہیں کرناٹک سرکار نے ناغ موہن سمیتی کی سفارشوں کو اسٹیٹ مائنورٹی کمیشن ایکٹ کی دھارہ ٹو ڈی کے تحت منظور بھی کر لیا ہے اور اس کا پرستاؤ بھی سنٹرل گورنمنٹ کے پاس پڑا ہوا ہے یہاں پورا معاملہ ہی الٹا ہے ہمارا معاملہ یہ ہے کہ اسلام کے صدھانتوں کو بدلنے والے قادیانی اور بہائی پنتھ کے لوگ زد کر رہے ہیں کہ ان کو مسلمان مانا جائے لیکن ہم اعلان کرتے ہیں کہ ان کا اسلام سے کوئی سنبند نہیں ہے پھر بھی ہم پر لو جہاد کا آروب ہے جبکہ بہت سے پنتھ والے ہندو دھرم سے ناتا توڑ کر اپنا الگ دھرم منوانے کی زد کر رہے ہیں لیکن لوگوں نے زبردستی انہیں ہندو دھرم میں بند کر رکھا ہے ان پر کوئی آروب نہیں ہے آپ ہی غور کریں کہ سچا کون ہے ہم جس دھرم کو مانتے ہیں اس کے کچھ اصول ہیں دھن دولت کی لالچ حوص کے طوفان اور عشق و محبت کی دیوانگی کے لیے ہم ان اصولوں کو نہ بدل سکتے ہیں نہ کسی کو بدلنے کی اجازت دے سکتے ہیں قانون بنانا ہے شوق سے بنائیں ہم بھی نہیں چاہتے کہ انٹر ریلیزن شادی ہو کیونکہ یہ بہت بڑے فساد کو دعوت دینے جیسا ہے لیکن قانون کا غلط استعمال بھی نہیں ہونا چاہیے آپ کی لڑکی اگر کسی دوسرے دھرم کے لڑکے کے ساتھ شادی کر رہی ہے تو آپ اسے اپنے دھرم اور سنسکریتی کی شکچہ دیجئے اس کو اچھی طرح ٹرینڈ کریں نہ یہ کہ آپ اپنی لڑکی کو خود نہ سمال پائے تو دوسروں پر اتیچار کریں آج کے لیے اتنا ہی اجازت دیں السلام علیکم سلام علیکم